نحمدہ و نسلی و نسلم على رسول کریم و على آلہ و صحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامنی زیوکار السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں اپنے تمام پیارے بھائیوں اور بہنوں کو اپنے چینل دارالوزائف اوفیشل پہ خوش شامدیت کہتا ہوں اور داغو ہوں کہ رب تعالیٰ آپ سب کو صحت و سلام دی خیر و عفیت کے ساتھ رکھیں آپ جہاں رہیں اور خوش و خورم رہیں اور ہمیشہ رب کریم کی حفظ و امان میں رہیں آج کے سامن ویڈیو میں انشاءاللہ ماہ محرم کے حوالے سے سورہ مضمل شریف کے دو بڑے خاص عمال میں نے آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں یہ وہ خاص عمل ہے جو ہر قسم کی پریشانی میں انشاءاللہ آپ کے بڑے کام آئیں گے چاہے وہ کاروباری مسائل ہیں ویروزگاری ہے کوئی رکاوٹ ہے جادو ہے یہ دیگر آپ کے جسمانی روحانی مسائل ہیں انشاءاللہ ان کے لئے زبردہ صحفاظت اور مضبوط دفاعی حصار کا کام سورہ مضمل انشاءاللہ کرے گی اور قرآن پاک کی وہ واحد سورہ ہے جس میں رب کریم نے بے شمار روحانی خصوص یاد رکھی ہیں تو اس کے حوالے سے انشاءاللہ دو بڑے خاص عمال میں بیان کروں گا اور سورہ مضمل کی ایک آیت کریمہ ہے اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ایک بڑا سپیشل عمل آج کی اس ویڈیو کا حصہ ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل سمات فرمائیں زیادہ سے زیادہ آپ نے اس کو آگے شیئر بھی کرنا ہے تاکہ سارے مسلمان بہن بائی فائدہ اٹھائیں اور ہمارے چینل تارور وظائف افیشل کو دیکھتے رہیں انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی اسی طرح خدمت کرتے رہیں گے اور حوصلہ وظائی کے طور پر ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تو سمجھے زیوکار جو عمال میں نے آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں سورہ مضمل کے حوالے سے ان کے پیچھے بزرگوں کی بڑی خاص نسبت ہے بڑا خاص تعلق ہے اور یہتنے خاص عمال ہیں کہ جس شخص نے بھی یا جس فرد نے جس مقصد کے لئے یہ عمل کیا رب کریم نے اپنے خاص فضل و کرم سے وہ مقصد خواہ کتنا ہی ناممکن کیوں نہ تھا وہ اپنے پائے تکمیل کو پہنچا ہے تو سورہ مضمل کا یہ بڑا روحانی وجدانی پرکیف پرتاثیر وظیفہ ہے تو آپ نے اس کو لازمی کرنا ہے ماہ محرم میں اور یہ دونوں عمال چالیس دن کے لئے ہیں یعنی آپ نے چلہ مکمل کرنا ہے جو طریقہ آپ کو آسان لگے وہ آپ لازمی کریں پہلا وظیفہ پہلا عمل میں آپ کی سامنے بیان کرتا ہوں اس کی ترقیب و ترتیب بڑی توجہ کے ساتھ سمات فرمالیں رات کو کامل تنہائی میں جب بلکل خلوت ہو سکون ہو آرام کا وقت ہو اس وقت آپ نے یہ عمل کرنا ہے دو رکت نماز نفل قضاء حاجت کے آپ نے ادا کرنی ہے پہلی رکت میں آپ نے سورہ مضمل مکمل تین مرتبہ پڑھنی ہے اور دوسری رکت میں آپ نے سورہ مضمل دو مرتبہ پڑھنی ہے ہمارے وہ بہن بھائی جو کہ حفاظ ہیں جن کے سینوں میں رب تعالیٰ کا قرآن موجود ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ یہ عمل کر سکتے ہیں سورہ مضمل پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ سورہ مضمل اس کو یاد ہے تو وہ لازمی پڑھے اگر نہیں یاد تو گھورانی کے صورت نہیں ہے آپ سورہ مضمل کی جگہ پہلی رکت میں سورہ علم نشرح اس کو گیارہ مرتبہ پڑھ لیں اور دوسری رکت میں یاد نہیں ہے یا وہ حفاظ نہیں ہے یا وہ پڑھ نہیں سکتے انہوں نے سورہ علم نشرح پہلی رکت میں گیارہ مرتبہ اور دوسری رکت میں دس مرتبہ پڑھنی ہے پھر آپ نے نماز مکمل کرنی ہے نماز کے بعد آپ نے سورہ مضمل کو سات دفعہ اس ترتیب سے پڑھنا ہے کہ ہر بار جب آپ اس آیت کریمہ پہ آئیں رب المشریق والمغرب لا الہ الا ہوا فتخذ وکیلہ یہ آیت کریمہ پڑھ لیں تو یہاں پہ آپ نے رکنا ہے اور پچیس مرتبہ آپ نے خسبون اللہ ونمالوکیل کو پڑھنا ہے جب آپ پچیس مرتبہ خسبون اللہ ونمالوکیل پڑھیں آگے آپ نے تلاوہ جاری رکھنی ہے سورہ مضمل کو ختم کرنا ہے یہ ایک دفعہ کا پڑھنا ہوا اسی ترتیب کے ساتھ بالکل ترتیب سے ہٹنا نہیں ہے اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے سات دفعہ سورہ مضمل کو مکمل پڑھنا ہے یعنی ہر دفعہ پڑھتے ہوئے جب آپ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فتخز وکیلہ پہ آئیں تو آپ اس آیت کریمہ کو پڑھ کے یہاں پہ رکھیں اور پچیس مرتبہ حسبون اللہ ونمالوکیل پڑھ کے پھر آگے تلاوہ جاری رکھیں اور آپ نے سات دفعہ سورہ مضمل اسی طرح پڑھنی ہے چالیس دن کا یہ عمل ہے محرم میں یہ عمل شروع کریں چالیس دن آپ نے مکمل کرنے ہیں یہ عمل لازمی کریں بہنیں اگر عمل کر سکتی ہیں تو ان کے لئے اجازت ہے لیکن مخصوص آیام میں وہ عمل چھوڑ دیں اگر آپ نے دس سن عمل کیا اس کے بعد مخصوص آیام آگے آپ عمل چھوڑ دیں لیکن وہ گنتی والے دن آپ نے یاد رکھنے ہیں دوبارہ جب آپ عمل شروع کریں گی تو گیارمے دن سے آپ نے عمل شروع کرنا ہے یہ میں نے آپ کو مثال دے کے طریقہ سمجھا دیا دوسرا جو عمل ہے وہ بھی آپ نے چالیس دن کے لئے کرنا ہے تو اس کا طریقہ میں بیان کرتا ہوں کہ آپ نے روزانہ صبح کی نماز کے بعد چھ دفعہ سورہ مضمل پڑھنی ہے پہلے دن سے شروع کریں نماز زہر کے بعد سات دفعہ پڑھ لیں اثر کی نماز کے بعد آٹھ دفعہ سورہ مضمل مکمل پڑھیں بلکل سادہ طور پر آپ نے سورہ مضمل پڑھنی ہے اور مغرب کی نماز کے بعد آپ نے نو دفعہ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے گیارہ دفعہ سورہ مضمل کو پڑھنا ہے روزانہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے صبح کی نماز سے لے کے عشاء کی نماز تک جو عدد میں نے آپ کو بتائے جو کاؤنٹنگ بتائی ہے اسی مطابق آپ نے یہ عمل کرنا ہے یہ بھی چالیس یوم کا عمل ہے ناغہ نہیں کرنا پابندی سے پڑھیں اور سورہ مضمل کی یہ جو عمال ہیں یہ بہت زیادہ مجرب ہیں بہت زیادہ عزمودہ ہیں عزمائے ہوئے عمل ہیں اور وہ لوگ جو پریشان حال ہیں جن کی دعائیں قبول نہیں ہو رہے ہیں جن کے مقاصد پورے نہیں ہو رہے یہ عمل ضرور کریں لیکن مقصد کا جائز ہونا بڑا ضروری ہے اگر مقصد جائز نہیں ہوگا تو وہ مقصد کبھی پورا نہیں ہوگا چاہے آپ جتنی بھی کوشش کر لیں مقصد کا جائز ہونا ضروری ہے نیت کا خالص ہونا ارادے کا صاف ہونا یہ بہت زیادہ ضروری ہے اس کے علاوہ کچھ مقصود سمال ہیں وہ آپ نے لازمی کرنے ہیں سورہ مضمل کی قیعت کریمہ ہے اس کو آپ نے گیارہ دفعہ صبح کی نماز کے بعد پڑھنا ہے اور گیارہ دفعہ آپ نے مغرب کی نماز کے بعد پڑھنا ہے باقی دن میں جتنا ہو سکے کھلی تعداد میں پڑھیں دیوانہ وار شب و روز اس کو آپ نے پڑھنا ہے اگر مقصود تعداد مقرر کر سکتے ہیں تو اس کو ہزار دفعہ دن میں پڑھ لیں بے شمار فائدے ہیں بے شمار برکتیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پاس اتنا رزق ہوگا اتنی فراخی ہوگی جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی اگر آپ اس کو پڑھیں گے اس کے علاوہ اگر آپ روزانہ سات مرتبہ سورہ مضمل پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت ہوگی کبھی غریب اور محتاج نہیں ہوں گے روزانہ صرف ایک دفعہ پڑھ لیں تو رب کریم آپ کی دینی دنیاوی مشکلات آنے والے حادثات اور خطرات کو دور فرما دیں گے تو سورہ مضمل کو لازمی اپنی زندگی میں شامل کریں یہ کچھ مخصوص عمال تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے حادثات و خطرات سے محفوظ رہیں گے مشکلیں ٹل جائیں گے تکلیفیں آپ کے لئے آسان ہوں گے مقاصد میں کمیابی انشاءاللہ ملے گی بندشیں رکاوٹیں ساری ختم ہوں گے اور بڑے فائدے انشاءاللہ آپ کو ملیں گے بڑے عزمودہ عمال ہیں تو اس ویڈیو کا اپنے زیادہ سے زیادہ آگے شیئر بھی کرنا ہے انشاءاللہ کا لیکن یہ ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک اجازت دیں اپنا خیار رکھیں دعومی یاد رکھیں اللہ حافظ و آخر و دعوانا ان الحمدللہ و بالعالم